بجٹ کا بڑا انتظار تھا سب کو بجٹ پاکستان کا 24 25 کا آگیا ہے کل اوپر اوپر سے کچھ باتیں آپ کو پتا چل گئی ہیں بکایا ابھی ایسا روز تو نہیں آئے سولر پینل کی اگر ہم بات کریں سولر سسٹم کی بات کریں سولر کے ٹیکس کی بات کریں تو فوات کیا اس بجٹ میں آیا ہے اور کیا کوئی پوزیٹیو نیوز ہے یا نیکیٹیو نیوز ہے لوگوں کے لیے ذرا بتائیے گا بلکل سولر مینفیکچرنگ کے لیے پوزیٹیو نیوز ہے لوکل سولر مینفیکچرنگ کے لیے جو پاکستان میں سولر پینلز تیار کرنے ہوئیں گے ابھی تو جو مینفیکچرنگ پلانٹس لگیں گے اس کے لیے ایک پوزیٹیو بات ہے پوزیٹیو بات یہ ہے کہ اس پہ پہلے ایک عجیب سی بات ہوتی تھی کہ سولر مینفیکچرنگ ایکوپنٹ کے اوپر سترہ پرسنٹ ٹیکس ہوتا تھا اور امپورڈڈ سولر پینلز پر ٹیکس نہیں ہوتا تھا تو ابھی یہ ہوا ہے کہ جو مینفیکچرنگ پلانٹس ہیں اس کی جو ماشینری ایمپورٹ ہوئی گی یا جو بھی اس کی چیز ایمپورٹ ہوئی گی اس کے اوپر جو پہلے ٹیکس لگا ہوا تھا وہ ختم کیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سولر پینلز اس ملک میں بن سکیں گے اور اس ملک میں ان کی اسیمبلی لائن ہو سکے گی اسیمبلی ہو سکے گی اور مینیفیکچرنگ ہو سکے گی تو اس میں فائدہ یہ ہوگا جو لوکل سولر پینلز بنانے کی سوچ رہا ہے اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ اس کی جو مہنگی پڑھ رہی ہے وہ مہنگی پڑھ رہی ہے وہ مہنگی اس کو سستی پڑھ رہی ہے کرنٹلی پاکستانی مارکٹ میں کتنا شیئر ہے لوکل سولر پینلز کا وہ ابھی کلوز ٹو نگلیجیبل ہی ہے بہت چھوٹا شیئر ہے بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے لوکل سولر پینلز کے پاس اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ مہنگی پر ٹیکس لگا کر رکھیں گے تو لوکل سولر پینل کون بنائے گا ابھی تو کالٹی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی اور کے بات ہی نہیں ہو رہی ہے آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ بنا بنایا پینل آگے سے بنا بنایا پینل اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس پر ٹیکس نہیں ہی تھا کوئی اور آج بھی نہیں اگر آپ بولتے ہیں کہ میں اس ملک میں پینل بناوں گا اس کا جو فریم آئے گا اس کی جو وائرز آئیں گے اس کی جو سیلز آئیں گے اس کے بس وائرز آئیں گے اس کی انورٹرز کہ جو بھی چیزیں آپ لے کے آئیں گے اس ملک میں کہ میں یہاں پہ اسیمبل کرتا ہوں اس کی مشینز اور یہیں پارٹس ان سب پہ ٹیکس لگایا ہے اس سب پہ ٹیکس لگا ہوا تھا پاکستان میں تو وہ بھی ختم کیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ لوکلی جو بھی چیز جو بھی بندہ فرس کریں ایک چھوٹی تھی فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے پچاس گز کی جگہ پہ اور کہہ رہا ہے کہ میں باہر سے پی سی بی بورٹس منگواتا ہوں اور میں ان کو جوڑتا ہوں اور ایک انверٹر بناتا ہوں یا میں سہل منگواتا ہوں گلاس منگواتا ہوں اور میں جوڑ کے سولر پینل بناتا ہوں اس ملک میں اب وہ سولر پینل جنکو سولر کا تو نہیں ہوگا اس کے پیچھے جو ٹیک ہوگا وہ جنکو سولر کا نہیں ہوگا وہ پاکستان میں جو بھی بندہ بنا رہا ہے وہ اپنے نام سے ریسٹر کر کے اس کو سہل کر رہا ہوگا تو یہ والا جو سولر پینل پہلے تھا ایک چیز پہلے وہ لوکل بن رہی ہے اور اوپر سے اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے تو وہ کیوں مناے گا اور وہ کیسے بیچ پائے گا تو وہ ایک مضبع مائنڈ بوگلنگ سی سی سٹوشن تھی کہ لوکل مینفیکچرنگ کو آپ نے ہنڈر کیا تو ابھی کارنٹلی بجٹ کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو لوکل مینفیکچرنگ کے لیے مشینز ایکوپمنٹ پارٹس جو چاہیے ہوں گے کوئی بچاتا ہے اس ملک پر بنانا اس پر ٹیکس اس کو نہیں لگے گا وہ مشینز وغیرہ مانگوا سکتا ہے پارٹس مانگوا سکتا ہے اسیمبلی کر سکتا ہے قولیٹی کنٹروز اور اس کے قولیٹی چیکس اور اس کے قولیٹی پیرمیٹر اور اس کی باگی ساری چیزیں وہ ایک سیپریٹ ڈیشو ہے بٹ ایک لیول پلائنگ فیلڈ تو ملی نا مطلب ایک ڈیس اڈوانٹیج کریٹ ہوا ہوا تھا بلا وجہ سہی روکا ہوا تھا کبھی بھی آپ لوگل مینفیکچرنگ کو ڈیس اڈوانٹیج نہیں کر سکتے تو وہ الٹا حساب چل رہا تھا تو وہ ابھی ذرا سیدھا ہوا ہے لوگل مینفیکچرنگ کو جو ٹیکس لگا ہوا تھا وہ ختم کر دیا اب آگے ہوتا کیا ہے کتنے پلانٹ لگتے ہیں کون لگاتا ہے پلانٹ لگاتا کون ہے وہ کس قولیٹی سٹینڈرز پر لگاتا ہے لوگ لوگل کمپنیز لگاتی ہیں یا پھر جیویز ہوتے ہیں انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے لوگل پلانٹ لگتے ہیں وہ کس سٹینڈرز کو مینٹین کر کے بنا پاتے ہیں سوڑا پینلز یہ سب دیکھنے آنے اور جنہوں میں پتہ لگے گا اور پھر وہ جو پینل بنے گا اس کی قولیٹی ایسی ہوگی کہ صرف لوگل پاکستانی مارکٹ کو کیٹر کر سکتے ہیں آپ جس کا مطلب ہے کہ ہلکی قولیٹی ہوگی یا پھر اس کی قولیٹی برابر پہ ہوگی جو ٹیئر ون کی لیسٹ ہے چائنہ کے اس کے برابر کی قولیٹی ہوگی تاکہ وہ پھر ایکسپورٹ بھی ہو سکے ہیں ایکسپورٹ ہونے کے لئے دو چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو قولیٹی برابر کی ہونی چاہیے دوسرا کاسٹ ان سے ان کے یا پاس ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے تو وہ کاسٹ والی بات تو بعد میں پتہ لگے گی بات قولیٹی بھی ہوگی پاس کی یا نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہلکی قولیٹی ہوگی تو پھر آپ ان کے برابری کا ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں آپ کیسے بیٹھتے دیں ان کو یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی بٹ ایک لوکل مینیفیکچرنگ کا ایک کونسپٹ جو تھا وہ کونسپٹ ریلائزیشن کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو مینیفیکچرنگ پلانڈڈ لگائیں اس کو اس کو آپ ایک ایک اگر گوڈ انیشیٹیف کہیں گے یا یہ تو ہونہ ہی چاہیے تھا نا یہ تو انیشیٹیف کیا یہ اپنے انیشیٹیف کو رول بیک کرنے لی بات ہوئی کہ کہ پہلے جو ہم نے دسینلیا ہوئی وہ غلط تھا آج ہم صحیح ڈیسین لے لے لیے ایک سکتا ہے یہ صحیح ڈیسین ہے بسکتا ہے غلط کام کو rectify کیا ہے کہ جو غلط چیز تھی اس کو فتم کرنے اگر آپ سولر پینلز لوکلی بائی کریں گے تو کیا کیا چیزیں ہوں گی آپ کے ذہن میں ان کو چیک کرنے کے لیے اور کیا کیا چیزیں آپ چاہیں گے کہ اس لوکل سولر پینلز سے آپ کو ملے تاکہ آپ اس کو پھر پرچیز کر کے جو بینفیٹ اٹھانے چاہ رہے ہیں وہ اٹھائیں وہ قولیٹی ہے وہ پرائیس ہے وہ آفٹر سیلز ہے وہ وارٹیج ہے وہ سائز ہے کمپیٹیبیلٹی کیا چیز ہے یا پھر فری آفٹر سیلز سیلز ہے یا پھر ہوم آفٹر سیلز ہے جس طرح گھروں کے آگے لوگ الیکٹرونک سے پارٹس الیکٹرونک کی ایکوپرنٹ آپ کی آفٹر سیلز وارنٹی اس کی ڈیل ہو جاتی ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہونی چاہیے تاکہ پھر آپ کا بھی مائنڈ بنے یہ لوکل مارکٹی بات ہوگی یا آپ لوکل مینوفیکٹرنگ ہونے کے بعد بھی باہر اس کی کو ہی امپورٹڈ سولر پینل کو ہی پریفر کریں گے اور اسی کی طرف ہی جائیں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے کیوں جائیں گے آپ اس کی طرف کیا چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ لوکل میں لیکنگ ہوگی مسنگ ہوگی مینچن کرے کون شکریہ شکریہ